امریکی ریاست ہوائی میں امریکی فوجی نے نیوی اڈے پر فائرنگ کر دی جس سے دو حکومتی اہلکار حلاق جبکہ ایک زخمی ہو گیا واقعے کے بعد فائرنگ کرنے والے فوجی نے خودکشی کر لی امریکی بحریہ کے فوجی نے جوائنٹ پورل ہاربر نیوی فوجی اڈے پر فائرنگ کی جس کے نتیجے میں تین افراد شدید زخمی ہوئے جن میں سے دو زخموں کتاب نالاتے ہوئے انتقال کر گئے ریئر ایڈمیرل چیریوک کا کہنا ہے کہ فائرنگ میں حلاق دونوں افراد محکمہ دفاع کے ملازم تھے جبکہ واقعے کے بعد فائرنگ کرنے والے فوجی نے خودکشی کر لی ہے امریکی وہ کام کی جانت سے اب تک نہ محکمہ دفاع کے اہلکاروں کی شناخت واضح کی گئی اور نہ ہی خودکشی کرنے والے فوجی کے بارے میں بتایا گیا ہے امریکی نیوی ترجمان کے مطابق پرل ہاربر نیوی اڈے پر حاصل کے بعد علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا اور تین گھنٹے کی مسلسل تحقیقات کے بعد بیس کو دوبارہ کھول دیا گیا ترجمان کا کہنا تھا کہ اس واقعے پر نیوی اڈے کی سیکیورٹی اور نیوی تحقیقاتی سرویس کے حکام کی جانب سے تفتیش کی جانہی ہے موسیقی